نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الامین المقین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَكْوَى الْقُلُوبِ صدق اللہ مولان العظیم مہدرم المقام محمد خطیب الرحمن قادری صاحب منتظم محفلِ ذکرِ مزمل محترم المقام علامہ محمد شریف شاکر قادری صاحب خطیب درگا علیہ قادریہ غوث العصر حضرت خاجہ محمد عمر عباسی قادری رحمت اللہ علیہ سید علی احمد صاحب پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب محترم حاضی عبدالغفور صاحب محترم المقام محمد رفیق نجم صاحب نائب ناظمِ آلہ کارڈینیشن تحریکِ منحاج القرآن سید محمود الحسن جعفری صاحب نائب ناظم سینٹرل پنجاب تحریکِ منحاج القرآن محترم محمد شفقت اللہ قادری صاحب محمد علیاس امجد صاحب محترم المقام حضرت علامہ مفتی خادم حسین خادم صاحب سرپرست منحاج القرآن علماء کونسل سیال کھوٹ محترم علامہ محمد سناؤلہ ربانی صاحب محترم حافظ احتشام محمود صاحب محترم محمد عاطف قادری صاحب محمد ادریس حارونی صاحب اس کے علاوہ تحریکِ منحاج القرآن کے جملہ فورم سے تشریف لائے ہوئے پاکستان عوامی تحریک کے جملہ فورم سے تشریف لائے ہوئے عہد داران ذمہ داران کارکن رفقہ و بستگان اس کے علاوہ دیگر معزز و محترم ممانہ نگرامی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدحہ خانی کے لیے تشریف لائے ہوئے ملک پاکستان کے عظیم اور معروف نام محترم تصنیم صابری صاحب محترم ذکرِ مزمل میں شریک اشاکانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم و رحسانِ عظیم ہے کہ جس نے توفیق اطاف فرمائی اور ہمیں ماہِ ربی الاول جو کہ یقیناً تمام ماہوں میں اللہ رب العزت کو محبوب مہینہ ہے جس میں تاجدارِ کائنات حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باسعادت ہوئی اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کا سب سے عالی شاہکار اس ماہِ عظیم میں انسانیت کو اور اس کائنات کو عطا فرما دیا اس نے اپنی تمام تر مخلوقات کی جس روح کو پیدا فرمایا وہ اس کائنات کے جسد میں اس ماہِ مبارک میں داخل کیا تو اس عظیم ماہِ مبارک کی آمد آمد ہے اور اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج رات اس خوبصورت مجلس اور محفل کا انعقاد کر رکھیں ہم اس عظیم الشان ماہِ مبارک کا ویلکم کر سکیں اس کی آمد کی تیاری کر سکیں اور میں مبارک دیتا ہوں جتنے ہمارے سنا خان انہوں نے خوب ذوق کو اور آکھ علیہ السلام کی محبت جو ہر اہلِ ایمان کے دل میں ہے اس کو آج رات خوب تازگی بخشی خوبصورت کلاموں کے ساتھ اور پھر ان کلاموں کو جس انداز میں ادا کیا گیا سنایا گیا تو یقیناً اہلِ ایمان کے قلوب کو اس سے جلا نصیب ہوتی ہے تو آج اللہ پاک نے ہمارے لیے اس جلا کا احتمام کیا اللہ پاک عمر بھر یوں ہی ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت اور نغباتِ محبت سے اپنے قلوب و ازہان کو یوں ہی زندگی فرام کرنے کی توفیق اطاف فرماتا رہے ہیں حاضرینِ گرامی یوں تو بارہ مجھے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اس مجلس کا انعقاد ہفتے میں ہوا تھا اور اب اعتوار داخل ہو گیا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی محبت کی مجلس ہے محفل ہے تو یقیناً تھکاور تو شاید دور سے بھی نہ گزری حاضرینِ محترم اللہ رب العزت کا ہم بے پایا اور بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنی عظمت اپنی رحمت اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس انسان کو نہ تو بے مقصد تخلیق فرمایا اور نہ ہی اس کائنات کو بے مقصد تخلیق فرمایا جس کائنات میں اللہ رب العزت نے اس انسان کو بھیجا پھر اسی رب قادر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے انسان کو اس کائنات میں بھیج کر پھر تنہا نہ چھوڑا اس کو بھٹکنے نہ دیا اسے سنبھلنے کے مواقع فرام کی اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے پھر انبیاء کرام کا ایک تسلسل جاری فرمایا اور پھر اسی رب قادر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے پھر ان تمام انبیاء کے امام اس کائنات کی روح و جان حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اس کائنات میں بھیج کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا احتمام فرما دیا اب جس کو جتنا نصیب میں ہوگا وہ اس ہدایت کے سورج سے روشنی پاتا رہے گا اور اپنے قلوب و اذہان کو منبر کرتا رہے گا حاضرین اگرامی اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کا اس کائنات میں جو ترقیاتی سفر جاری فرمایا ترقیاتی سفر جاری فرمایا اس کی منزل کا تعین بھی خود فرما دیا اس منزل کا تعین کیسے کہ فرمایا گیا کہ کہو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی اللہ رب العزت نے انسان کا سفر اس کائنات میں شروع کروایا اور اس سفر کے قوانین بھی تیہ فرما دیئے کہ سفر مجی کی طرف سے تھا اور اس کا اختتام پھر مجی کی طرف لوٹ کے آنے میں ہے تو اس کا تعین فرما دیا جب انسان اس کائنات میں آتا ہے ستر اسی سال ساٹھ سال کا وہ ایک طویل سفر کہ جب وہ اللہ رب العزت کا حضور چھوڑ کر اس کائنات میں آیا تھا اور پھر ستر اسی سال کا ایک طویل عرصہ اس کائنات میں گزار کر پھر لوٹ کر جانا ہے اس سارے زمانہ میں اللہ رب العزت کو خبر ہے کہ یہ انسان کمزور ہے بے شمار فتن ہوں گے بڑے بڑے حملے ہوں گے کہیں اس کے ایمان پر حملہ ہوگا کہیں اس کی خودداریت پر حملہ ہوگا کہیں اس کے دین کی اقدار پر حملہ ہوگا کہیں اس کی دیانت پر حملہ ہوگا کہیں اس کی جرت پر حملہ ہوگا کہیں اس کی سخاوت پر حملہ ہوگا کہیں اس کے تقوی پر حملہ ہوگا کہیں اس کی گریوزاری پر حملہ ہوگا کہیں اس کے اخلاص دل پر حملہ ہوگا کہیں اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر حملہ ہوگا کہیں محبت اہلِ بیت پر حملہ ہوگا کہیں صحابہ کی تعظیم پر حملہ ہوگا غرض یہ ستر اسی سال کی زندگی میں یوں حملوں میں گھر جائے گا کہ کہیں یہ میری طرف لوٹ کے آنے کا سفر بھول نہ جائے تو اللہ رب العزت نے اسی انسان کے لیے اسے بھیج کر تنہا نہ چھوڑا بلکہ اس کے لیے دو حادی مقرر فرما دیئے اس کے لیے دو حادی مقرر فرما دیئے جو قیامت تک اس کے ساتھ رہیں گے اور اگر وہ ان کی سنتا رہے گا تو پھر کبھی منزل نہیں بھولے گا پھر جہاں سے آیا ہے لوٹ کر وہیں جائے گا اور اگر ان حادیوں کی سنتا چھوڑ دے گا تو پھر اللہ پاک منزل کی گرنٹی نہیں دیتا وہ دو حادی کون ہیں ایک حادی جسے انگلش میں ہم انٹرنل گائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں ایک حادی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر قائم فرمایا اور ایک حادی اللہ رب العزت نے انسان سے باہر قائم فرمایا یعنی ایک حادی اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے اور ہر ایک حادی اللہ رب العزت نے ہر انسان کے باہر رکھ دیا ہے آئیے ذرہ دیکھتے ہیں کہ وہ دو حادی کون ہیں اور قرآن مجید کیسے بیان کرتا عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سَنُرِيهِم آیاتِنَا فِي لَعْفَاكِ وَفِي أَنفُسِهِم کہ ہم اپنی نشانیاں تمہیں باہر بھی دکھائیں گے اور تمہارے اندر بھی دکھائیں گے یعنی اللہ رب العزت نے وہ دو حادی اس کی نشانیاں ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ بابستہ کر دیئے کہا ایک حادی تمہارے اندر دکھاؤں گا اور ایک حادی تمہارے باہر دکھاؤں گا سوال کیا مولا وہ ہمارے اندر جو حادی ہے وہ کون ہے کہا وَنَفَقْتُ فِيهِ لِرْرُوحِی کا کلام یاد کرو جب میں نے کہا تھا کہ جب اس انسان کو تخلیق کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا وہ حادی جو ہر انسان کے اندر رکھا ہے وہ وہ روح ہے جس کو مجھ سے نسبت ہے کہا مولا اندر کے حادی کی تو سمجھ آگئی باہر کا حادی کون ہے کہا دیکھو پھر قرآن میں باہر کے حادی کا اشارہ بھی وہی ہے فرمایا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کسی اور مقام پر کہا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہا تمہارے اندر حادی تمہاری روح ہے اور تمہارے باہر حادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات جب تک ان دو حادیوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے لیکن اگر ان حادیوں کو چھوڑ دو گے تو پھر اس منزل کی گیرنٹی خدا نہیں دیتا کہ جہاں سے لوٹ کے آئے ہو وہیں لوٹ کے جاؤ گے پھر ٹھکانا کہیں اور حادرینِ گرامی یہ دو حادی مقرر فرما کر اللہ رب العزت نے یہاں پر دونوں کو انڈیپینڈنٹ ویریبل نہیں رکھا جو لوگ میتھمیٹکس کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ دیپینڈنٹ ویریبل اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں سب کچھ ہوتا ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی اور ڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے کہ تنہا رہ جائے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن کسی کے ساتھ جڑ جائے تو بہت کچھ ہوتا ہے تو حادرینِ گرامی اللہ رب العزت نے حادی تو دو پیان فرما دیے لیکن کہا ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے پوچھا مولا ان دو حادیوں میں سے ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور ان کی تعلیمات انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور جو روح تمہارے اندر رکھی ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اب انسان کہہ سکتا ہے نا کہ روح تو خدا نے اپنی پھوکی تھی اس کو ڈیپینڈنٹ بنا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا ارے ناداں وہ دونوں حادی دکھانے میں دو ہیں حقیقت کسی عارض سے پوچھو ایک ہے وہاں پھر جب خدا نے روح پھوک کر فرشتوں کو کہا سجدے میں گر جاؤ پوچھا گیا مولا وہ روح تیری تو نہیں تو کسی انسان میں کیسے سما سکتا ہے خدا نے کہا ہاں وہ روح میری نہیں ہے مگر کچھ ایسا ہے جس کو مجھ سے نسبت ہے مولا ایسا کیا ہے جس کو کچھ سے نسبت ہے کہا میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روح جسے میں نے ہر جی شعور کے جسد میں پھوکا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے تو وہ میری ایبل جو حادی روح بن کر جسد میں بستا ہے وہ نور مصطفیٰ ہے اور وہ حادی جو باہر رہ کر چمکتا ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باتیں تو دھونوں ایک ہے اندر نور مصطفیٰ ہے باہر وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطن کو راہ نور مصطفیٰ دکھاتا ہے ظاہر کو راہ وجود مصطفیٰ دکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو روح ہے اس کو اللہ رب العزت نے dependent variable بنا دیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی تعلیمات کو independent variable بنا دیا اس کی مثال سمجھنا چاہیں کہ روح dependent کیسے ہے حاضرین اگرامیس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ فارمنگ کرتے ہوں گے کھیتی باڑی کرتے ہوں گے اگر آپ کے ہاتھ میں ایک بیج ہو اب بیج اپنے اندر تو بہت سے جوہر رکھتا ہے بہت سی خصوصیات رکھتا ہے اسی بیج میں استطاعت ہے کہ وہ ایک خوبصورت گھنہ تناور درخت بن جائیں پھر وہ پھل دینا شروع کر دے وہ لوگوں کو سایا دے وہ سب کچھ اس کے اندر ہے لیکن اگر اس کو باہر کا ماحول واضح میسر نہ آئے تو کیا وہ بیج کبھی تناور درخت بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے اس بیج کی تمام تر صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی وہ باہر کے حالات پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ بیج اپنے اندر سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی باہر کے ماحول پر ڈیپینڈنٹ ہے اسے پانی نہیں ملے گا تو وہ گروہ نہیں کرے گا اس کو خاد نہیں ملے گی وہ گروہ نہیں کرے گا اگر سخت دھوپ ہوگی دھوپ کے خلاف اس کو شیڈ مہیا نہیں کیا جائے گا تو وہ گروہ نہیں کرے گا اس کو اس کے مطلب کا موسم نہیں ملے گا تو وہ گروہ نہیں کرے گا اس کو شفقت اور محبت نہیں ملے گی تو وہ کبھی گروہ نہیں کرے گا اب رکھتا تو سب کچھ اپنے اندر تھا مگر ڈیپینڈنٹ تھا جب اس کو وہ باہر کا ماحول میسر آ گیا تو وہ جو اس کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں تھیں وہ نکر کے سامنے آ گئے جب تک وہ بیج درخت بنا نہیں تو کسی نے اسے جانا نہیں جب وہ درخت بن گیا تو زمانے نے جان لیا جب تک وہ بیج تھا سو بار کہتے پھر وہ اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ کہیں گے بھئی ایک دانہ سا ہے اس کی کوئی وقت حمیت نہیں ہے جب تک وہ نکر کے تناور درخت نہ بن جائے اور اسے درخت بناتا کون ہے باہر کا ماحول بناتا ہے تو اسی طرح حاضرین گرامی وہ روح جو اللہ رب العزت نے حادی بنا کر ہر جسم میں ڈال دی ہے وہ اس بیج اور جوہر کی ماند ہے جب تک وہ تناور درخت نہیں بنتی وہ باطن کی سلطنت کے تخت پر بیٹھتی نہیں ہے وہ محکوم رہتی ہے حاکم نہیں بنتی اس روح کو حاکم باہر کا حادی بناتا ہے جب انسان اس باہر کے حادی کی اطاعت و اتباہ میں فنا ہوتا ہے تو پھر وہ باہر کا حادی باطن کے تخت پر اس روح کو تناور درخت بنا کر بادشاہ بنا کر اس کو برجمان کروا دیتا ہے تو پھر اس روح کی باطن کی سلطنت پر حکومت قائم ہے جاتی ہے جب تک وہ حکومت قائم نہیں ہوتی تب تک باطن محکوم رہتا ہے غلط افکار غلط نظریات برے خیالات ان چیزوں کے تحت رہتا ہے لیکن وہ روح جب تناور درخت بنتی ہے اپنے جہور رایاں کرتی ہے تو پھر وہ باطن کی سلطنت پر حکمران بن جاتی ہے تو حاضرین اگران اللہ رب العزت نے یہ دو حادی اطاعت فرما دیئے لیکن ایک حادی ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے پر دوسرے کی بارگاہ میں جب تک اپنے آپ کو فنا نہیں کروگے تب تک وہ اندر رہنے والا حادی کچھ ہدایت نہیں کرے گا لیکن جب باہر کے حادی کی خلابی اختیار کر لوگے تو پھر اندر کا حادی شہنشاہ ہو جائے گا پھر اس کے تابے تمہارا جسم ہو جائے گا پھر اس کے تابے تمہارے نظریات افکار اور سوچے ہو جائیں گے اس کی ایک اور مثال ارز کرتا ہوں امام غزالی رضی اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ یہ روح اور انسان کا جسم ظاہر اور باطن اکٹھے آپریٹ کیسے کرتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ کیسے ہیں آدھرین اگر کسی آدمی کو اپنی خط خوبصورت کرنا ہو ہینڈ رائٹنگ امپروف کرنی ہو ہینڈ رائٹنگ اگر امپروف کرنا مقصود ہو اپنا خط خوشخطی حاصل کرنا مقصود ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کیا طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ لکھنا ہاتھوں میں تو کوئی اکل شعور نہیں ہے بار بار لکھ کر ہاتھوں کو تو انسان تکلیف دیتا ہے ہاتھوں کو کام پہ لگاتا ہے ہاتھوں میں اکل نہیں ہے لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر بے خیالی میں بھی لکھے تو اچھا لکھتا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے لکھنے کی حاجت نہیں ہوتی پھر بے خیالی میں بھی لکھے تو خوبصورت لکھتا ہے اب کوئی میموری چپ ہاتھوں میں تو تھی نہیں کہ اس نے لکھا بار بار تو اسے یاد ہو گیا نہیں وہ جو بار بار اس نے اپنے جسم کو تکلیف دی ایک اصول ہے اندر کا حادی جاگتا ہی نہیں ہے جب تک جسم کو تکلیف نہ ہو اور جب تک کسی کام میں اندر کا حادی انگیج نہ ہو تب تک کام مکمل نہیں ہوتا باہر کا حادی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ ہے لیکن کسی بھی شئے کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک دونوں حادی ایک پیج پر نہ ہو یعنی روح بھی اس کے ساتھ اتنی ہی انگیج نہ ہو جتنا کہ اس کا ظاہر اس وقت تک کام نہیں ہوتا اس لئے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اب نیت سبجیکٹ ہے اندر کا نیت سبجیکٹ ہے باطن کا عمال سبجیکٹ ہے ظاہر کے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ بھلے عمال کرتے رہو لیکن اپنے باطن کو انگیج تو کرنا ہی پڑے گا اگر روح اس میں ملوث نہ ہوئی روح تمہارے ساتھ انوالو نہ ہوئی تو وہ عمل اپنے نکتہ انجام تک نہیں پہنچے گا اسی لئے جب انسان بار بار لکھتا ہے اپنے ہاتھ کو اور جسم کو تکلیف دیتا ہے اس کے نتیجے میں پھر روح اس عمل کو سیریس لینا شروع کر دیتی ہے اگر انسان کا رجحان اکیجنل رہے کبھی کبار جیسے نماز پڑھ لی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی خیرات کر دی کبھی کبھی نہیں کر دی کبھی اٹھ کے تلاوت کر لی کبھی نہ کی کبھی کبھار نیک عمال انجام دے دیے کبھی نہ دیے یہ جو اکیجنل ایٹیچوڈ ہے کیجوال ایٹیچوڈ ہے یہ روح کو انگیج نہیں کرتا وہ بات ظاہر میں ہی رہ جاتی ہے باطن انوالو تب ہوتا ہے اندر کا حادی انوالو تب ہوتا ہے جب انسان کسی بھی عمل میں استقامت اختیار کر لیتا ہے جب انسان کسی بھی عمل میں دبان استیار کر لیتا ہے اسی لیے تو کہا گیا نا کہ بھلے دو نفل پڑھو رات کو لیکن ساری عمر پڑھو کہ تھوڑا عمل کرو لیکن استقامت کے ساتھ کرو استقامت کے نتیجے میں روح آپ کے ساتھ انوالو ہو جائے گی جب روح انوالو ہو جائے گی تو انمال آمال بن نیات اس کے بعد پھر جو باطن ہے جو روح ہے وہ اس ظاہر کے ساتھ ایک پیج پر آ جائے گی اس کے ساتھ جڑ جائے گی اور پھر اپنی تاثیر اور اثر دکھانا شروع کر لیتی ہے عادرینِ گرامی اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ رب العزت فرق کے لیے حدیث کو اسی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا البتہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے یعنی تمہارے اندر جو روح اندر کا حدی ہے اسے دیکھتا ہے اور پھر تمہارے عمل دیکھتا ہے کہ کس کی اتباہ میں ہے بس انہیں دیکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ نتیجہ انسان کا عمل بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا اب یہ ترتیب کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوتی ہے کہ پہلے باطن ہے یا پہلے باہر کا حدی ہے پہلے اندر کا حدی ہے یا پہلے باہر کا حدی ہے یعنی ترتیب عمل کی کیا ہے کہ فالو کس کو پہلے کرنا ہے آئیے یہ بات قرآن سے پھر پوچھتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہ کہ نبی پہلے ہے تمہارے نفسوں سے تمہارا باطن بعد میں ہے نبی اور اس کی اطاعت و اتباہ پہلے ہے تو طریقہ کیا سمجھ آگئے اب روٹ سمجھ آگئے کہ کس طریقے سے اس منزل کی طرف جانا ہے کہ پھر لوٹ کے اسی طرف جانا ہے جہاں سے کبھی آئے تھے وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی ذات اور آپ کی تعلیمات ہے جب اس میں گریجویٹ کر لیں گے تو پھر اگلا سفر باطن کا ہے سب سے پہلے اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر میں فنا کر دو پھر اپنے باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن میں فنا کر دو اس طریقے سے چلیں گے تو پھر منزل مل جائے گی حاضرین اگر آنگی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ راز سمجھ آ گیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنائیت ہے اسی میں باطن کی کنجی ہے باطن کی وہ کنجی سے تالہ کھلتا ہی نہیں ہے اگر ظاہر میں فنائیت نصیب نہ ہو بس پھر اوپر اوپر رہتا ہے اندر تک بات نہیں پہنچتی جب تک ظاہر میں فنائیت نہ ہو اب جو ظاہر میں باہر کے ہاتھی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اب ان سے تعلق کے دو طریقے ان سے تعلق کے دو طریقے ہیں ایک کو اطاعت کہتے ہیں اور دوسرے کو اتباع کہتے ہیں اطاعت اور اتباع اب ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ شاید اطاعت اور اتباع ایک چیز کا نام ہے نہیں یہ دو الگ چیزوں کا نام ہے اطاعت افکار نظریات اور اقائد کی غلامی کا نام ہے کہ جب انسان کے افکار اس کے نظریات اور اس کا اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو جاتا ہے تو اطاعت کہتے ہیں اور جب اس کے جسم کا جز جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے اتباع کہتے ہیں تو جب باطن رسول اللہ کی غلامی قبول کرتا ہے تو اطاعت کہتے ہیں جب انسان کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کرتا ہے تو اسے اتباع کہتی ہیں تو حاضرین اگران یہ اطاعت و اتباع کا رشتہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی تعلیمات میں فنا کرتا ہے اور جب انسان اس فنائیت کے درجے کو پہنچتا ہے پھر اس کا باطن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن میں فنا ہوتا ہے پھر اس کا باطن کا حادی پھر گروہ کر کر بڑا ہو کر اقتناور درست بن کر پھر اس کے باطن کی حکومت سبھال لیتا ہے پھر اس کے باطن کے اندر پائی جانے والی امراض بھی اصلاح پذیر ہونے لگ جاتی ہیں حاضرین اگرانی قرآن مجید میں ارشاد ہوا قُلِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِيُونِ آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی اتباہ کریں تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہ معاف فرما دے گا حاضرین اگرانی اسی کو ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے حرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو پھر میری اتباہ کیا کرو یعنی اس ظاہر کے حادی کی اس پکار کو سنیں کہ اگر اس باطن کے نظام کو اپریٹیو کرنا ہے تو پھر اس ظاہر کے حادی کی اتباہ کریں اس کی اتباہ میں اپنے ظاہر کو گم کر لیں حضرینِ گرامی قرآنِ مجید میں ارشاد ہوتا ہے اللَّذِينَ عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ سِرَاطِ اللَّذِينَ عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ کہ ہمیں ان کا رستہ دکھا جس پر تُو نے انعام کیا حضرت سحیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ انعام یافتہ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ بات پوری ایسے نہیں ہے بات پوری یوں ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتعاة و اتباہ میں یوں کمال حاصل کیا کہ تُو نے پھر ان پر انعام کر دیا ان کی راہ پر چلا تو اتعاة و اتباہ کا یہ وہ رشتہ ہے جس نے در حقیقت ہر انشان کو جس نے اپنی باطن کو اپریٹیو کیا جس نے اپنے باطن کے ہاتھی کو اپنی باطن کی حکومت سونپی اس کی زندگی کا اس کے سفر کا آغاز آکھ علیہ وآلہ وسلم کی اتعاة و اتباہ سے ہوا آئیے ذرا صحابہ کرام کے کچھ واقعات اور احوال جانتے ہیں کہ جب انہوں نے جان لیا کہ باطن کا وہ حادی تب ہی ہدایت کرے گا جب ظاہر کے حادی کی اتعاة و اتباہ میں فنا ہوں گے تو ان کی زندگی کا آمال کیسے ہو گئی تھے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی پھر آپ نے اسے اتار کر پھینکا اور فرمایا کہ اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا تو تمام صحابہ کرام نے بھی فوری اپنی انگوٹھیاں پھینک دی یعنی اتعاة و اتباہ ایسی ہے کہ پھر اس میں کوئی دوسرا سوال نہیں ہے کیونکہ اپنے ظاہر کو گم کرنا ہے ظاہرِ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کو محبت و تعظیم سے چھوٹے دیکھا تب سے میں نے خواہ مشکل ہو یا آسانی ان دونوں رکنوں کو محبت و تعظیم سے چھونا کبھی چھوڑا نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عمل کرتے دیکھا اور بس پھر اس کی حقیقت نہیں جانی کہ یہ کیوں کیا بس کیوں کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بس ان کی اطاعت و اتباہ میں مگن ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور حدیث مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدِ قبع میں ہر ہفتے کے روز پیدل اور سوار ہو کر تشریف لے جاتے اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نہ جانے کیوں کیا تھا بس تب سے میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ جب بھی ہر ہفتے مسجدِ قبع جاتا ہوں تو کچھ حصہ پیدل چل کے جاتا ہوں اور کچھ حصہ سوار ہو کر کیوں نہیں پتا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتا دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ ایک اور حدیث روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر پتھریلی زمین میں اپنی اونٹھنی بٹھائی آپ نے اور وہاں نماز پڑی فرماتے ہیں کہ تب سے میں بھی جب ٹھیک اسی مقام پر پہنچتا ہوں پتھریلی زمین پر اپنی اونٹھنی بٹھا دیتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں بٹھائی تھی بس بات سمجھ آئی ہے کہ ظاہر کو ظاہرِ مصطفیٰ میں فنا کرنا ہے اس ظاہر کو غلامیِ مصطفیٰ میں ڈالنا ہے اس ظاہر کے گلے میں پتہ مصطفیٰ کی غلامی کا ڈالنا ہے جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھتے ہیں بس ویسے ویسے کرنا ہے حضرینِ گرانی ایک اور حدیثِ مبارکہ حضرت موسیٰ بن اکبر رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ کو میں نے دیکھا کہ دورانِ سفر راستے میں کئی مقامات تلاش کرتے پھرتے اور پھر ان مقامات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز ادا کرتے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں کرتے ہیں کہا میں نے اپنے والد کو اس طرح راستوں میں جگہ تلاش کر کر کے نماز پڑھتے دیکھا اور میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے دیکھا ہے بس انہیں نقوچے قدم کی تلاش کر کے وہاں پر سجدہ ریزیاں کرتے ہیں کیوں کہ ظاہر کو اتباع رسول میں فنا کرنا ہے ظاہر کو اتباع رسول میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا کرنا ہے اسی طرح ایک اور صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان عشاء کے وقت دو رکت نماز پڑھی اور پھر وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے نمازِ وطر ادا کی جس میں صورت النساء کی ایک سو آیات تلاوت کی پھر فرمایا میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روز اسی مقام پر تلاوت کیا تھا یہ وہ اتباع کے رنگ تھے جس میں صحابہ اکرام نے اپنے آگ کو رنگ لیا تھا یہی وجہ تھی کہ پھر ان کے باطن کے ہادی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے ان کی روح نے جہر دکھانے شروع کر دیئے تھے اس لیے ان کے باطن پر شیطان کی حکومت نہیں تھی رحمان کی حکومت تھی حضرت انیس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو صفیان کے تجارتی کافلے کی آمد کا پتا چلا تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا بہت پیاری حدیث ہے مہاجرین میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ کہنا چاہا آقا علیہ السلام نے اگنور فرمایا پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موضوع پر کچھ کہنا چاہا حضور نے درگزر فرمایا اس اسنا میں حضرت سعید بن عبادہ نے جو کہ ایک انسار صحابی تھے آپ کھڑے ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ انساریوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کی نگاہ کا انشارہ چاہیے اگر آپ کہیں گے کہ اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دو تو ایک قدم پیچھے نہیں پائیں گے اسی وقت سمندروں میں ڈال دیں گے اگر کہیں گے کہ اپنی اٹھریوں کی چھا دیا پہاڑوں سے تکرا دو تو آپ اپنے غلاموں کو پھر نہیں نہ ڈر پائیں گے اور ان کو اپنے جانوروں کی چھا دیا پہاڑوں سے تکرا تا پائیں گے یہ غلامی کا عالم تھا یہ اتباع اور اتحاد کی کیسیت تھی جس نے ان کو عظمتوں کے ان میناروں پر بٹھا دیا تھا یہ قیامت تک جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ایک نقل کو اپنی ایک حدیث کو اپنی مسلط فرماتے ہیں حضرت امیہ بن عبداللہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے دریافت کیا کہ ہم نے قرآن مجید میں مقین کی نماز اور نماز خوف کے احکام تو پائے ہیں لیکن قصر نماز کے نہیں پائے انہوں نے جلال کیا کہتے ہیں کہ ارے بھتیجے کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو یہ سب کچھ سکانے کے لیے اس حادی انسانیت نے جو ہمارے درمیان پیدا ہوئے تھے جرم لیا تھا بس جیسا جیسا وہ کرتے تھے ہم ویسا ویسا کرتے تھے جیسا جیسا انہیں کرتے دیکھا وہ شریعت پر اسی طرح حادرین اگرامل امام احمد بن حنبل نے اپنی مسلم میں ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کسی سفر میں تھے وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک طرف ہو کر چلنے لگ گئے کئی بار ایسی اتباع کرنے والوں کو لوگ دیکھنے والے دیوانہ کہتے ہیں لیکن وہاں آرش پر ان سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہوتا وہ ایک جگہ ہو کر سمٹ کے چلنے لگ گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر یوں سمٹ کے چلتے دیکھا تھا مجھے نہیں پتا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا تھا بس میں نے دیکھا کہ حضور نے ایسا کیا تھا بس تب ہی سے جب اس مقام سے گزرتا ہوں تو یوں سمٹ کے گزرتا ہوں اس طرح اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر میں فنا کر دیا تھا حضرین اگرامی حضر عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے کہ وہ مکہ موظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیانے ایک درخت کے پاس آیا کرتے ہیں اور وہاں پر استراحت دپیر کو فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ ہر روز آپ استراحت کرنے اس درخت کے نیچے کیوں آ جاتے ہیں فرمایا ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درخت کے نیچے استراحت کرتے دیکھا بس تبی سے انہی نقوشِ یار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی نقوشِ انہی نقوشِ پیار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر روز اس درخت کے نیچے سونے چلا حاضرینِ گرامی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک مقام پر اپنی اونٹنی کو گھماتے ہوئے دیکھا گیا تو ان سے کسی نے پوچھا ہے عبداللہ بن عمر اپنی اونٹنی کو بے وجہ کیوں گھماتے ہو کہتا ہے مجھے اس کی کوئی وجہ نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روز اپنی اونٹنی کو یوں گھماتے دیکھا تھا بس اسی یاد میں گم ہو کر مگن ہو کر اسی دھن میں گم ہو کر اپنی اونٹنی کو گھماتا ہوں اور اس یار کے عمل کو یاد کرتا ہوں اس کی دھن میں اس یار کی اس محبت میں اس دھن میں گم ہو کر اپنی اونٹنی کو گھماتا ہوں اور نگاہ ہوگے وہ عظیب منظر ہے کہ میرا محبوب یوں ہوں گھوٹے اپنی اونٹنی کو گھما رہا تھا حادرین اگرامی جن کو خبر ہو گئی تھی کہ ظاہری حادی میں فنا کہہ ہونا ہے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی حادرین اگرامی اسی طرح حادرین اگرامی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ سے جو محر نبوت تھی جو کہ خلفہ راشدین میں چلی تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ محر نبوت بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو مل گئی وہاں سے سیدنا عمر فاروق کو ملی اور پھر وہ سیدنا عثمان غنی تک آئی اور پھر وہ محر نبوت کھو گئی اس محر نبوت کے گم ہونے کا واقعہ بھی ایک محبت بھرا ہے سیدنا عثمان غنی کی انگوشت میں انگوشت مبارک میں وہ محر نبوت تھی ایک کمے پر بیٹھے آپ اسے انگلی میں گھما رہے تھے کسی نے پوچھا اور وہ گر گئی کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے گم ہوئی فرمانے لگے میں تو یار کی ادا یاد کر کے کیونکہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کمے پر یہاں بیٹھے اپنی انگوشت مبارک میں اس محر نبوت کو گھماتے دیکھا تھا بس وہ اسی محبوب کی ادا کی یاد بھی میں وہ عمل کر رہا تھا کہ وہ انگوٹھی گر گئی تو عاشقوں کی بات کچھ اور تھی ان کے طریقے جدہ جدہ تھے حاضرین اگرامی کہا کہ ان کنتم ترپون اللہ فتبیونی کہ پھر اس طرح کے واقعات کے بعد جب تم اپنے ظاہر کو اس ظاہری حادی اس حادی انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا کر لوگے آپ کی بارگاہ میں اطاعت و اتباہ کے نصبت اور رشتے کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو پھر اللہ رب العزت تمہارے باطن کو ایکٹیویٹ کر دے گا جب تمہاری وہ روح ایکٹیویٹ ہوگی تو کیا ہوگا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے گی باقی کام پھر محبت کر دے گی ظاہری اطاعت و اتباہ میں جب فنا ہو جاؤ گی پھر اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے حقیقی محبت میسر آ جائے گی آئیے اب ذرا کچھ ان صحابہ کے واقعات جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس اطاعت و اتباہ کے سفر کو تیہ کرتے کرتے حضور کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے اس محبت کے درجے کو پا لیا تھا اور پھر محبت والی اتباہ کیسی دھی کچھ وہ واقعات سنتے ہیں اس کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے روایت کیا انہوں نے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑنا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آدھ کو ختم کرتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا راہ جہاد میں نکلنے سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل فرمایا اور پھر اس محبت کے درجے کو اطاعت و اتباع نے پایا کیسے قاضی ایاز اپنی شفاہ مشریف میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کے وصال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ پکار اٹھیں ہائے افسوس بلال آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں وہ کہنے لگے ارے افسوس کیوں کرتی ہو خوشی مناؤ میں اپنے یار سے ملنے جا رہا ہوں وہ جس ملاقات کا برسو یہاں انتظار تھا تڑپتا رہتا تھا اب تو وہ ملن کی گھڑی آئی ہے کیوں ہائے افسوس کہتی ہو بس وہ دیکھنے کی بات تھی وہ زوجہ اپنے محبوب کو اپنے سے بچھڑتا دیکھ کر افسوس کر رہی تھی اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہوں اپنے محبوب سے ملاقات کی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے عزین اگرامی ایک اور عاشق کا قصہ سنیے کہ اتباع میں وہ تو رستے سے سکڑ کے چلتے تھے اس عاشق کی اتباع ذرا دیکھئے امام مالک رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں قاضی یاد شفاع شریف میں لکھتے ہیں کہ امام مالک مدینہ منورہ میں جانور پر سوار ہو کر نہیں سفر کرتے تھے امام مالک مدینہ منورہ میں جانور پر سوار ہی نہیں کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ جس سرزمین میں میرا محبوب اران فرما ہے جس سرزمین میں میرا محبوب تشریف فرما ہے مالک وہ عمر بھر مدینہ منورہ میں کسی جانور پر سوار نہیں کرتے تھے بلکہ پیدل چلنا پسند کرتے تھے ایک اور واقعہ کہ آپ نے حد امکان اور وسا کوشش کی کہ مدینہ منورہ نہ چھوڑے کوئی بہت ہی ضروری کام ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور رات گزرنے سے پہلے لوٹ آتے کسی نے پوچھا کہ آپ مدینہ چھوڑتے کیوں نہیں فرماتے کیا پتا کہ میرا قدم مدینہ سے باہر ہو اور میری روح کفص انسری سے پرواز کر جائے تو مجھے برداشت نہیں کہ میری موت محبوب کے شہر سے باہر آئے عاشقوں کی قیفیت تھی حضرت امام عبد الرحمن سلمی نے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی زید نام تھا وہ غزوات میں معروف تھے اور بڑے عظیم شان تیر انداز تھے اور وہ اپنی کمان کو عمر بھر جتنے غزوات میں اٹھائی وضو کے بغیر ٹچ نہیں کرتے تھے اپنی کمان کو کبھی وضو کے بغیر آپ ٹچ نہیں فرماتے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مجاہد غزوات میں آپ اپنی کمان کو وضو کے بغیر کبھی نہیں اٹھاتے اس کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے خبر ملی ہے کہ اس کمان کو میرے مصطفیٰ نے چھوا تھا تب سے میں کبھی بے وضو اس کو نہیں اٹھاتا ایک صحابی کی بالوں کی لٹ لمبی تھی اور زمین تک جاتی تھی کسی نے پوچھا کٹواتے کیوں نہیں کہنے لگے میں چھوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ نے ان بالوں کو چھوا تھا اب ان کو کٹوایا نہیں جاتا یہ مرتے دم تک میرے ساتھ رہیں گے اور یہی ہوا کہ آپ کا وصال ہوا اور وہ لمبی لٹکے ساتھ گئے اسی طرح عادلین گرام یہی عشق و محبت کے قصے صحابہ کرام کی 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 یاد انسان تو انسان تھے وہ جانور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی صحبت اور نسبت نصیب ہو گئی تھی ان کی کیفیات تو عالم کچھ اور تھا وہ دراز گوش جس پہ کہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم نے سواری فرمائی اور وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے عشق ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کا وشال ہوا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا وہ دراز گوش دیوانا وار مدینہ کی گلیوں میں گھومتا یہاں تک کہ اس نے وہ درد فراق برداشت نہ ہوا اور مدینہ منورہ کے ایک کوہ میں گر کے جان دے دی تو جانوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ محبت کی یہ حالت تھی اور اطاعت و اتباع میں فنائیت کی یہ کیفیت تھی صحابہ کران کو ہی میسر نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے ایک روز اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے نہیں صحابہ کران نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ ہیں جو تمہارے اور میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے مگر میری ایک جلک پانے کی خاطر اپنا مال اسواب یہاں تک کہ آل اولاد بھی لٹانے کو تیار ہوں گے کہ کہ کہیں اس محبوب کی ایک جلک نصیب ہو جائے وہ ایسے میرے عاشق ہوں گے وہ میرے بھائی ہوں گے انہیں میرا سلام کہیں حضرین گرامی وہ صحابہ گرام جنہوں نے آقا علیہ صلی اللہ و السلام کی ذات بابرکات میں اپنی ذات کو فنا کر لیا تھا اپنے افکار کو افکار مصطفیٰ میں فنا کر لیا تھا اپنے نظریات کو نظریات مصطفیٰ میں فنا کر لیا تھا ان کی زندگی کا ہر عمل اطاعت مصطفیٰ سے رگا ہوا تھا ان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے رگا ہوا تھا وہ ہم لوگ کون ہیں جن کے بارے میں حضور نے خوش خبری عطا فرمائی ہے کہ میرے وہ محبوب پیار عاشق جو میری ایک جھلک پانے کی خاطر اپنے مال اسباب آل اولاد قربان کرنے کو تیار ہوں گے رات کا یہ بہر یہ خواتین یہ مرد حضرات بچے بہن بھائی یہ یہاں پر کیوں جمع ہے کس شہ نے ان کو یوں جگا رکھا ہے وہ محبت مصطفی ہے وہ لکا مصطفی کا شوق ہے وہ شوق لکا مصطفی ہے جس نے رات کے اس پہر تک جگا رکھا ہے یہی محبت ہے جس محبت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری عطا کی ہے محبت تو ہے اس محبت کا سلیقہ سیکھ لے تا کہ وہ محبت رنگ لائے وہ محبت سمر بار ہو وہ محبت عظیم شان شجر بن کر آپ کی بروح کو آپ کے باطن کے تخت پہ برجمان کروا دے اس کے لئے حاضرین اگرامی ضروری ہے کہ اپنی ذات کو ذات مصطفی صلی اللہ صلی اللہ فنا کر لے اطاعت و اتباع رسول کو زندگی کا زیور بنا لے اپنی زندگی سے ہر سستی اور کاہلی کو دور کر دے وہ محب کیسا جس سے محبوب کی باتوں پر عمل ہی نہ ہو وہ تو عاشق جھوتا ہے کہ وہ دعویٰ تو کرتا ہے اس کا دل اس محبوب کی باتیں سن کے روتا ہے لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے پھر سستی سستی اور کاہلی میں مبتلا ہوتا ہے اسے پانچ وقت نماز پڑھنے کو کہو تو غفلت کرتا ہے اسے رمضان المبارک کے تیس روزے مکمل رکھنے کو کہو تو تکلیف ہوتی ہے اسے زکاة خیرات اتیات کرنے کو کہو تو مشکل ہوتی ہے اسی محبوب کی باتوں پر عمل کرنے کو کہو تو مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو عشق کیسا ہے حضور نے تو کتنی بڑی خوش خبری عطا فرما دی کہ وہ میرے عاشق جو میرے بعد راتوں کو جاگ جاگ کر میرے تذکرے سنیں گے وہ میرے بھائی ہیں لیکن ہم نے بھی پھر اس عظیم نعمت کا حق ادا کرنا ہے کرنا ہے یا نہیں کرنا دل سے ارادہ ہے پھر اس نعمت کے قابل بن کر دکھانا ہے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے اپنی زندگیوں کو حضور کی اطاحت و اتباع میں رنگ نہ ہے حضور تو نفرت نہیں فرماتے تھے حضور سب سے ختم کرنی ہے سب سے پیار کرنا ہے حضور رحمت تھے یا حضور جلال فرماتے تھے رحمت تھے حضور تو پہکر جمال تھے پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بھی جمال کا نمونہ بننا ہے حضور ایک دوسرے کو گنجائش فرام فرماتے تھے یا لوگوں کے لیے تنگی کرتے تھے گنجائش فرماتے حضور لوگوں کی غلطیاں معاف فرماتے تھے یا لوگوں کو سزا دیتے تھے معاف فرماتے تھے ہم کیا کرتے ہیں سزا دیتے ہیں حضور معذ اللہ لوگوں پہ الزام لگاتے تھے یا پردہ پوشی فرماتے تھے ہم کیا کرتے ہیں کسی کی بری بات چھپی بھی ہو تو اس کو اجاگر کرتے ہیں مجالس میں بیان کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے دلوں میں غور کرے ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں بھائی بھی بیٹھے اجاگر کرتے چار لوگ اکٹھے مل کر بیٹھے تو غیبت کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے حضور نے غیبت سے منع فرمایا یا اجازت دی ہے منع فرمایا ہم رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں حضور نے جھوٹ سے منع فرمایا یا اجازت دی ہے منع فرمایا ہم باز آتے ہیں نہیں آتے کیسے عاشق ہے حضور نے جو جو باتیں ہمیں فرمائی ہیں ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو جب اطاعت و اتباع میں فنائیت ہی نہیں ہے یہ لفظ اطاعت اتباع اطاعت اتباع ساری زندگی سنتے ہیں خود بھی کہتے رہتے ہیں لیکن زندگی میں نہیں ہے اطاعت و اتباع ہو تو زندگی حسین ہو جس علاقے اور محلے میں یا گھر میں رہیں تو بائی سے رحمت ہو زحمت نہ ہو آپ کو کوئی برے الفاظ میں یاد نہ کرے آپ کے پیچھے کوئی آپ کے خلاف پھر بات نہ کرے آپ بائی سے رحمت ہو ہر کسی کے لیے بائی سے فرحت ہو بائی سے خوشی ہو تو پھر سمجھیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے آپ کو اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگ لیا کیونکہ محبوب کی اچھی عادتیں محبوب کی ستری عادتیں اپنانا عاشق کا کام ہے اگر دعویٰ محبت کا ہے تو پھر اپنی زندگیوں کو بدلے اور اس سے حسیم موقع کیا ہے کہ ماہ ربی الاول محبوب کی یوم ولادت آ رہا ہے تو کیوں نہ ہر امتی اپنے اس محبوب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کو اس ماہ ولادت میں ایک نیا توفہ دی سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہم دل سے ارادہ کرتے ہیں زندگیوں کو بدلیں آکھ علیہ السلام کی اعتبار اہل اللہ کیا ہوتے اللہ کا ولی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے شروع دن سے اس کو ہر صحیح بات کا پتہ ہوتا ہے یا نہیں اس میں اور عام انسان میں فرق کیا ہے ولی میں اور عام انسان میں فرق یہ ہے کہ عام انسان ایک کان سے بات سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے اللہ کے ولی کو جب محبوب کی کسی ادا کی خبر ملتی ہے وہ اسے اپنا لیتا ہے جب اس تک کچھ خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ کام کیا تھا وہ اسے زندگی کا پھر زیور بنا صرف کانوں کی لذت لینے والا عاشق نہیں ہوتا یعنی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے چھینٹے ہمارے اخلاق اور ہماری ذات سے ٹپکنے چاہے اور وہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کا متعلہ شروع کریں محبوب کی ادائیں جانے بغیر ادائیں سمجھ آتی ہیں تو پڑھیں گے تو جانیں گے اور اس صدی میں اس دور میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہل القادری مندز اللہ علی اور تحریک منحاج القرآن نے ایک عظیم یہ عطا کرتے کہ وہ محبوب کی ادائیں وہ محبوب کے تذکرے وہ احادیث جو مختلف کتب میں کہیں نہ کہیں پشیدہ تھی ایک عام امتی کی نگاہوں سے اوجل تھی حضور شیخ الاسلام نے ان کو ہزار حاکی تعداد میں جمع فرما کر کتابوں کی صورت میں آپ کی آپ کے لیے ریچیبل بنا دیا آپ کی پہنچ میں لے آئے آپ لوگوں نے تو صرف ان کا متعلہ کرنا اور پھر اپنی زندگی پر متعلہ کر کے پھر خطاب نہیں شروع کر دیں جو تو ہمارے سکولرز ہیں وہ تو کریں خطاب لیکن یہ نہیں کہ میں نے آج بیس حدیث پڑھ لی ہیں اب میں بہت بڑا سکولر بن گیا ہوں میں گلی محلے میں نکلوں دو چار بندوں کو ٹوک دو چار بندوں پہ فتوے لگاؤں دو چار کو غلط کہوں دو چار کو صحیح کہوں یہ کام نہیں کرنا یہ کام کیا تو پھر ان حدیث کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ کرنے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح بخاری شریف کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں کئی احل اللہ ہوئے ہیں حضور سے صرف محبت کی خاطر نہ اس سے مراد کوئی مناظرہ کرنا نہ کسی علمی جھگڑے میں پڑھنا نہ کسی کے اوپر اپنی علمی برتری ثابت کرنے کے لئے بس صرف اس لئے کہ حضور کی باتیں ہیں کچھ یار کی باتیں پڑھ کچھ چودہ سو سال پہلے اس صحبت میں گم ہو جاؤں اور اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لے آؤں کہ محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں اس مجلس میں شریف کتب کو لیں اپنے گھروں کی لائبریری کا حصہ بنائیں بہت عظیم و شان زخیرہ آئندہ بھی کئی کتابوں کی شکل میں آنے والا ہے اور آرہا ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں منحاج القرآن کی تنظیمات سیکیٹیریٹ سے رابطہ کر کے اپنے گھروں کی لائبریری میں سجائیں مابوب کی باتوں کے لیے اگر لائبریری میں جگہ نہیں ہے تو اور کس شہے کے لیے ہے اپنے گھروں کی زینت اپنے گھروں کی زینت آق علیہ السلام کی پیاری پیاری احادیث کی کتب کو بنائیں اور پھر ہر روز وقت نکال کر انہیں پڑھا کریں کیونکہ جو کہنے والا ہوتا ہے جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی وہ باتیں ہی اس کی صحبت ہوتی ہیں تو ہم رسول اللہ کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں اگر ہم آق علیہ السلام کی آحادیث مبارکہ کا متعلق ترجمے کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انہیں سمجھیں اور پھر صرف پڑھے نہ جیسے جیسے ہر روز نئی ادا جانی اس کو اپنا لیا سارا دن اس دھیان میں رہے بڑے خوبصورت واقعہ امام احمد بن حنبل بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز کچھ نوجوانوں کے ساتھ میں کسی دریا پر گیا اور وہاں پر دریا میں وہ سارے برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر نہانے کے لیے کود پڑے میں قریب تھا کہ میں جاتا اور بے لباس ہوتا مجھے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آگئی کہ آقا علیہ السلام نے یوں برہنہ ہو کر نہانے سے منع فرمایا میں رکھ کر لوٹ آیا فرماتے ہیں کہ میں رات سویا غیب سے نیند میں آواز آئی خواب میں کوئی کہہ رہا تھا اے احمد بن حنبل تو نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ایک حدیث یاد کر کے تو ایک برے کام سے رکھ گیا تجھے یاد آگئی تو تو رکھ گیا اللہ پاک کو یہ تیری بات اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے تجھے بکش دیا ہے نہ صرف بکش ہے بلکہ تیری تقدیر میں امت کے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہونا لکھ دیا ہے تو حاضر نے گرامی یہ زندگی کا دھیان یہ رہنا چاہیے ہمارا دھیان رہتا ہے لوگوں پر پر فلان نے نیا گھر لے لیا اس کی اتنی انکم تو نہیں ہے گھر کہاں سے لے لیا یہ گاڑی کل نہیں لے آیا لگتا یہ اس نے غلط پیسے سے گاڑی لیا اچھا فلان سے لی ہوگی یا فلان نے اس کو لے کر دی ہوگی تنخواہ تو اتنی نہیں لیتا ہمارا سارا دن دھیان ان چیزوں میں رہتا ہے رہتا ہے کہ نہیں رہتا بس ایک دوسرے کو ناپتے تولتے رہتے ایک دوسرے کے ایمان کے اوپر ترازو لگا کے رکھا ہوا ہے اگر کوئی رو بھی رہا ہے محفل میں تو کہتے ہے ڈھونک کرتا ہے اس کو کیسے رونا آسکتا ہے بھئی رونے پہ آپ کا ہی جا رہا ہے کیوں نہیں آسکتا رونے بڑے سے بڑے گناہ گار کو آسکتا ہے ہمارا تو سارا دن دھیان ان میں رہتا ہے اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں وہ ان جھنجٹوں سے بہت پاک اور پری ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں اور صحیح بات بتا رہا ہوں سارا دن یہی دھیان رہتا ہے حضور چلتے کیسے تھے حضور آگے کی جانب ہم نے پڑا ہے جب آپ چلتے تو آگے کی جانب جھکاؤ ہوتا وہ چلنا کیسا ہوتا ہے حضور کی ریش مبارک کیسی تھی حضور کے مجال میں بیٹھنا اٹھنا کیسا لو آیال کے ساتھ ڈیلنگ کیسی تھی حضور تاجر کیسے تھی حضور والد کیسے تھی حضور کا لباس کیسا تھا عاشق کا تو سارا دن دھیان یہی رہتا ہے یہ والے عاشق پہلی بار دیکھے ہیں دنیا میں کہ جو عاشق بھی ہیں لیکن دھیان نہیں رہتا محبوب کی طرف دھیان اور پانچ ہزار چیزوں کی طرف رہتا ہے ہاں جب نات سنتے ہیں کوئی اچھی بات سنتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے لیے دھیان جاتا ہے لیکن جلدی دھیان بچا کر پھر واپس دنیا کی طرف لے آتے ہیں کئی لگ ہی نہ جا تو عاشق تو وہ ہے کہ جو چوبیس گھنٹے کا سوچنا ہی یہی ہو کہ آق علیہ السلام کی ذات کیسی تھی حضور یہ کام کیسے فرماتے یہ کام کیسے فرماتے جس دن چوبیس گھنٹے کا دھیان ایسا ہو جائے اس دن سمجھے ہاں تبدیلی آئی گیا ہے باطن میں انقلاب بپا ہو گیا ہے کہ کچھ اب اب نے پا لیا ہے اس منزل کی طرف گامزن ہو گئے کیونکہ حاضرین نے کہا جو جس کے دھیان میں وہی اس کی صحبت اگر آپ سارا دن دھیان مال کا رکھتے ہیں تو آپ مال کی صحبت میں ہیں اگر سارا دن دھیان نفرت اور گغز میں ہے تو اس کی صحبت میں ہے شیطان کی صحبت میں اور اگر سارا دن دھیان حضور کا رہتا ہے سارا دن دھیان تو پھر آپ ہر لمحہ حضور کی صحبت میں ہیں تو اس سے زیادہ حسین کوئی صحبت ہو سکتی نہیں ہو سکتی آخر بات ختم کر رہا ہو حضور شیخ علیہ السلام کی جن کتب کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ یہاں پر کتب کا سٹال بھی موجود ہے آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے جو آویلیبل ہیں آدیس کی کتب وہ لے جا سکتی ہے ابھی تک حضور شیخ علیہ السلام سوہ سو سے زائد کتب آدیس میں صرف تحریر فرما چکی ہے تو وہ ہمارے لئے ہمارے استفادہ کے لئے تین باتیں اس کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیں یہ تین کام پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر وہ اطاعت و اتباع کی فنائیت مل جائے گی پہلی بات اخلاق و افعال میں آقا علیہ السلام کی اتباع کی کوشش کیا گیا خلق کی ہر بات میں یعنی صفت جتنی بھی صفات ہیں آپ کی ان کو آقا علیہ السلام کی خلق میں رنگنے کی کوشش کی اس پر دھیان رہے خیال کر کے ایک ایک کام اور جتنے افعال ہیں جتنے کام کرتے ہیں ان کو بھی آقا علیہ السلام کی اتباع میں ڈھالنے کی کوشش میں رہے ساری زندگ ایک بات دوسری شئی اب ہم ہمارے ہاں عموما کیا کرتے ہیں ظاہر میں داڑی کو لباس کو تو ہم کتابوں سے پڑھ کر اس میں رنگ لیتے ہیں لیکن وہی داڑی اور لباس رکھنے کے بعد دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں دوسرے سے جگڑ رہے ہوتے ہیں فتوے لگا رہے ہوتے ہیں یعنی ایک عمل میں اتباع کر کے اتباع تو پھر کامل اتباع ہے دوسری شئے ذریعہ معاش اور رزق حلال کے حصول میں برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ذات کو اطاعت و اتباع کے لئے رکھیں یہ نہیں کہ یہ میرا دین ہے یہ میرا کاروبار ہے کاروبار کو دین سے جدا نہیں کر سکتے جو کماتے ہیں جو کھاتے ہیں اس کو بھی نگاہ میں رکھیں حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اور تیسری اور آخری بات تمام عمال اور افعال جو کچھ کرتے ہیں خلوص نیت کو ملہوز خاطر رکھیں چیزوں کو گدلہ نہ کیا کیا یعنی ایک کام کرنے لگے ہیں تو چار باتیں اور سوچ لی اس سے ہمسایہ بھی خوش ہو جائے گا اس سے میری تھوڑی شہرت بھی ہوگی اس سے فلانا بھی خوش ہو جائے گا اس سے یہ کام بھی ہو جائے گا کل کو میں بھی اس سے مدد لے گا یعنی چار ایریا سوچ کے ایک کام کرتے گناہوں کا کرز جڑ جاتا اس کے برعکس خلوص نیجت جس کام کے لیے جو کیا ہے جس نیجت سے بس نیجت کو وہیں تک بحدود رکھیں مولا علی شہر خدا جیسی برگزیدہ ہستی مدان جنگ میں کافر کو مارنے لگے ہیں اور وہ آپ کی چہرہ اقدس پر تھوک دیتا ہے آپ اس کو مارتے مارتے چھوڑ دیتے ہیں یعنی ہم مولا علی شہر خدا سے بھی بڑے آگئے ہیں ہمارے اخلاص کی کوالٹی کیا ان سے زیادہ ہے کہ ان کو مارتے ہوئے تھوکنے کے بعد شائعبہ ہو گیا کہ شاید اب اس کو ماروں گا تو اس میں میرا غصہ بھی شاید میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا آپ نے عمل کو گدلہ نہیں کرنے گیا اس لئے آقا علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا صحابہ کرام کے لئے کہ اس دور میں اگر صحابہ ایک مٹھی بھر خجور بھی خیرات کرتے تھے تو ان کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ آج کے دور کے امتی کا اہک پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کیا ہوا اخلاص کی قوالٹی میں اس مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ اخلاص ڈیٹیریئٹ ہو گیا ہماری جو نیجت ہے وہ گریہ ہو گئی ہے وہ قوالٹی نہیں ہے اللہ کے دین کے لئے غریبوں کے لئے کوئی موومنٹ چل رہی ہے اس میں سٹرگل کر رہے ہیں اس کو بھی کبھی کبھار گدلہ کر لیتے ایک کہ مجھے علاقے میں بہت بہادر مانا جائے گا جرت مند مانا جائے گا یا ہو سکتا ہے میں اس کے نتیجے میں کسی بڑے عودے پر فائز ہو جاؤ گا یا میں سٹار تصور ہوں گا ہم نے یعنی چار خیالات اور جوڑے وہ اصل کام کا بھٹا بٹھا دیا وہ اگر نیت خالص رکھ لیتے جو کام جس کے لیے کیا ہے بس اتنی ہی نیت رکھے گی تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور ہر عمل اثر رکھے گا کیا ہر عمل اثر رکھتے قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز فہش کاموں سے انسان کو رکھتی ہے کہتا ہے نا کیا ہماری نماز ہمیں رکھتی ہے ہم پانچ وقت نماز پڑھتے پھر بھی کیا فہش خیالات اور کاموں کا امکان نہیں پایا جاتا پایا جاتا یعنی قرآن کا حکم تو ماذا اور جو ہم ادا کرتے ہیں وہ کوئی اور نماز کی قوالیٹی ہے قوالیٹی ڈیٹرمن خلوص لیت کرتی ہے تو یہ تین باتیں میں بات ختم کر رہا ہوں اخلاق و افعال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اطاعت و اتباع ہر لمحہ کوشش مرتے دم تک پہلے سے بہتر ہونے کی کوشش میں لگے رہے کہ اگر پچھلے سال تک حضور کی چار ادائیں اپنائی تھی تو دو ہزار انیس کا ٹاگٹ ہے کہ حضور کی آٹھ ادائیں اپنانی ہیں دو ہزار بیس کا ٹاگٹ ہے حضور کی بارہ ادائیں اپنانی تو تو اس میں انہینس کرتے چلے جائیں اور جتنا رزق حلال اور قصب حلال کریں اس میں حلال کو ملہوز خاطر رکھیں اور آخری بات اپنے افعال اور عمال میں خلوص نیت کو ہموش رکھیں یہ وہ تین چیزیں ہیں جو ایک عام امتی کو اطاعت و اتباع کے رستے سے گزارتے گزارتے اس کی روح کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور پھر اس کی روح تناور درخت بن کر جو باطن کا حادی ہے وہ اس کے باطن میں رشد و ہدایت کا کام شروع کر دیتا ہے پھر کام محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہی راہ چلاتے چلاتے کسی کو ایک آج ہمیں میسر ہے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہو ہمارے حال پر لطف کرم فرمائے جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک ان پر عمل پیرا رہنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور آخر میں ایک بار پھر محترم خدیب الرحمان صاحب کو ان کی ساری منجمنٹ کو ساتھیوں کو میں اس خوبصورت محفل کے نکاد پر مبارک دیتا ہوں مجھے انہوں نے ذکر کیا آج سے پندرہ سال پہلے اسی عنوان سے نکاد وزیر محفل میں حضور شیخ الاسلام کی آمد ہوئی تو میں لئے خوش نصیبی ہے کہ اسی محفل میں پندرہ سال بعد میں بھی حاضر ہو اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی اطاعت و اتباع میں جینا مرنا نصیب فرمائے حضور کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے اور جو ہم نے کہ اللہ پاک ہے جو آقا مسئول 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 چی نصیب ایک سیدہ ہویا ہے کہ سیدہ مبین ہے کہ سیدہ زہن ابن ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد ماذا الجود والکرم وعلا آلہی وعصہابہی وعبارک سلم اللہ علیہ وسیدنا محمد اس محفل ذکر مضمل میں جو کلمہ کلام ارشاد فرمایا گیا جن دوستوں نے اس کا احتمام کیا اور جن دوستوں نے اس میں حصہ لیا سننے کے لیے سنانے کے لیے سب کے لیے خصوصا اور چاری عمد محمدیہ کے لیے عموما تیری بارگاہ میں ہم سب دست بدعا ہیں کہ اللہ والعلامین اہل اسلام کو خصوصا اہل اسلام بنا اللہ والعلامین جن دوستوں نے اس شہر کے اندر ایسی مجالس کا احتمام کیا ہے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ان کو اور زیادہ اس کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اور اس کے نتیجے میں ان کی دین اور دنیا آخرت سب کو بہتر بڑھا امین اپنے محبوب کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو نام کے نہیں کام کے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرماؤں ربنا آتینا فی الدنیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا فی الافیراتی حسنتا واکنا عذاب النار اللہم ایننا چالکالعف والعافیت والموافت فی الدنیا والآفیرات توفرنا مسلمان ہکنا بسالحین الہ والمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام بیماروں کو شفاہ تا فرما دے ہر وہ شخص جو کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کی مشکل کو آسان فرما دے اور برخصوص ہمارے عظیم رہنماء شیخ علیہ السلام میں ان کے لیے اے مولا تیری بارگاہ میں دعا بگو ہوں کہ ان کو اور زیادہ تفیق تا فرما جس طرح وہ اسلام کا چرچہ فرما رہے ہیں اور تمام لوگوں کو اسلام کے راستے پر چلانے کی صحیح اور کوشش کر رہے ہیں ان کو اور بھی زیادہ تفیق تا فرما اور اس کے بدلے میں قیامت کے دن ان کو اس کا بہترین عجر و سواب عطا فرما اللہ حلال امین ان کو دیکھ کر ان کے جگرگوشہ یہ بھی اسی راستے پر چل نکلے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی اسی طرح اور ہم کو بھی اسی طرح ان راستوں پر چلے کی تفیق تا فرمائے اللہم ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او وقتنا ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما احملتا هو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکت لنا وَعَفُوَنَّا وَاَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الْاہُ الْاَلْا مِنَ اپنے حبیبِ کریم کے صدقے اس خطائے پاکستان کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنا الْاہُ الْاَلْا مِنَ اس میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق اطاف فرماؤ الْاہُ الْاَلْا مِنَ اس کے خلاف جو سازشیں جو شہرارتیں رُوڑِ مَا ہوتی ہیں ان کو خواب و خاصت فرماؤ اللہ وَرْحَمْ عَلَيْجْنَ وَعَلَى جَمْيِيَ الْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْوَفُورُ وَحِيمِ اللہم مَقْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرْ وَحِمِينَ آخر میں پھر ان تمام دوستوں کے لیے جو ایسی محفل کا احتمام کر رہے ہیں ان کے لیے تیزی بارگاہ میں دعا گوھوں یا اللہ ان کو اور زیادہ تفیق اتاب فرماؤ اور ان کو دیکھ کر دوسروں کو بھی اس کی تفیق اتاب فرماؤ ربِقْ فِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرْ وَأَحْمِينَ وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سِجِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمْ وَأَحْمَدِ